امتحانات میں کامیابی کا کوئی وظیفہ بتا دیں ہم تو وہ امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج بتائیں گے جس میں دنیا اور آخرت کی بہتری ہو اور جس طرح ہم دنیاوی امتحان میں کامیابی کے لیے روحانی علاج پر عمل کرتے ہیں وضائف پڑھتے ہیں تو ہمیں آخرت کے امتحان کی تیاری کی بھی کوشش کرنا چاہیے قبر کے امتحانات میں اللہ پاک ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے قیامت کے امتحانات میں اللہ پاک ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائی یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہئے اور اس کے لئے عاملی طور پر کوشش کریں وہ کیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائی ہے الحمدللہ عز و جل آخرت کی تیاری کا بھی ذہن بنے گا انشاءاللہ دین امتحان میں کامیابی کا وظیفہ وہ یہ کہ جب آپ نے پیپر دے دی ہے نا امتحانت دے دی ہے اب ریزلٹ آنے تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے سورة الاخلاص قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ہیں سورة الاخلاص مکمل سولہ مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں اور ریزلٹ آنے تک آپ نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل امتحانات میں آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے ریزلٹ اچھا آئے گا کامیاب ہو جائیں گے دین امتحان میں کامیابی کا یہ روحانی علاج ہے اور جو اس کے تقاضیں ہیں وہ بھی پرے کرنے ہیں جو امتحانات کی تیاری کے لیے محنت کی جاتی ہے اسواق یاد کیے جاتے ہیں دھرائی کی جاتی ہے تو ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے اور یاد کرنے کے دوران جو توجہ یکسوئی حاضر ذہنی یہ بھی چیزیں ضروری ہیں بعض اوقات سبق بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں موبائل بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں ریپلائی بھی دے رہے ہوتے ہیں دیگر کاموں بھی مصروف ہوتے ہیں دوسروں کو بھی جوابات دے رہے ہوتے ہیں پڑھائی کی طرف بھی ذہن ہوتا ہے تو یوں اگر دیگر کاموں کی طرف بھی ذہن ہوگا تو پھر وہ یقسوئی وہ حاضر ذہنی نہیں مل سکیں گے اس لیے امتحانات کی تیاری کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی تیاری کے وہ بھی پورے کرنے ضروری ہیں